ڈینگو بخار کے بڑھتے معاملوں نے فتح آباد میں آباس سواستی بھاگ اور سرکار کی چنتاؤں کو بڑھا کر رکھ دیا ہے فتح آباد میں ایک کالونی میں ایک پوری کالونی جو ہے وہ اس میں یوگتی ڈینگو سے گرست ہیں اب تک ڈینگو کے سولے معاملے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں برسات کے بعد ڈینگو کے معاملے لگاتار اب بڑھنے لگے ہیں اور اس کا خطرہ بھی ساتھ ساتھ بڑھنے لگا ہے کئے علاقوں میں برساتی پانی جمع ہے جو کی ان ڈینگو کے بڑھتے ہوئے معاملوں کا کارڈ بن رہا ہے ساف اور رکے ہوئے پانی پر ہی ڈینگو کا مچھر پنپتا ہے سواستی بھاگ اپنی طرف سے پوری ذرہ سے مستعدی برت رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈینگو کے لاروے جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں اور اس سے سواستی بھاگ کی چنتائیں پڑی ہیں آجے میتا سمماداتا ہمارے ساتھ ہیں آجے کیا کچھ پوری جانکاری ہے کچھ دیکھیں برسات کے سیزن کے بعد جو ہے اب یہ ڈینگو کے معاملے جو ہے سامنے آنے لگے ہیں فتح آباد کے اندر پچھلے ایک مینے کی اکرپات کیے جائے تو لگ بک پندرہ معاملے ایسے ہیں جو سامنے آ چکے ہیں اور اب تک ہے سولہ معاملے جو ہے یہاں ریسٹر کیے جا چکے ہیں ڈینگو کے ابھی تے دن بھی جو ہے یوتی ڈینگو گرست ملی ہے دو دن پہلے فتح آباد کی ہی کلونی سے تین لوگ ڈینگو گرست ملے تھے لگا تھا جو سرکار سے ڈینگو کے معاملے بڑھ رہے ہیں وہ کہیں نا کہیں چنتہ کا ویشے بنا ہویا ہے جہاں آم لوگ اسے چنتی تھے ہیں وہیں سواستے بھاگ بھی بہت ساری لوگوں کی جانبی لی ہے ڈینگو نے اور بہت سارے جو لوگ ہیں اسے سفرر بھی رہے ہیں تو ایسے میں ڈینگو کا جو دنش ہے یہ لوگوں کو نہ آتی پریشان کریں اس کے لیے سواستے بھاگ رجاتات اپنی قواعد میں جھوٹا ہوا ہے اور جہاں جہاں وارٹر لوگنگ ہے وہاں لوگوں کو تحقیت کر رہا ہے کہ پانی کو رکنے نہ دے ہیں ٹھیک ہے جے بہت نواد آپ کا ان تمام باشی تو جانکاری کے لیے